آجا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری سر جیسا کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ سر انونٹری جب آپ خریدتے ہو تو آپ نے جو ہے انونٹری کو کس ویلیو پر میجر کرنا ہے لیٹسے آپ سبزی منڈی سے اگر جو ہے صدر میں میری شاپ ہے ویجیٹیبلز کی میں سبزی منڈی سے سبزی خریدتا ہوں ہزار روپے کی سہیے ٹرانسپورٹیشن چارجز جو ہے میں انکر کرتا ہوں سو روپے کے اور میں نے اکاؤنٹنڈ کو بھی بٹھایا بھائے شاپ کی اکاؤنٹنگ کے لیے تو اس کو میں پی کرتا ہوں لیٹسے دو سو روپے اسی طریقے سے مجھے پینلٹی چارج ہو جاتی ہے لیٹسے پچاس روپے کی سہیے بکوز آف دا رف درائیونگ بائی مائی ڈرائیور سہیے تو یہ بہت ساری کاؤسٹ انکر ہو رہی ہیں تو کیا ان سب کو انونٹری کی کاؤسٹ کا حصہ بنایا جائے گا تو سر ہم نے پڑا کہ سر پوائنٹ آف پرچیس سے لے کے سیلیبل کنڈیشن میں لانے تک جتنا بھی خرچہ یا جتنی بھی انکم ہوگی ان سب کو آپ انونٹری کی کاؤسٹ کا حصہ بناوگے یعنی سبزی منڈی سے صدر تک جتنا بھی خرچہ یا انکم ہوگی سر انکم کیسے وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتاتا ہوں ان سب کو آپ انونٹری کی کاؤسٹ کا حصہ بناوگے سوائے تین چیزوں کے نمبر ون ریفنڈیبل ٹیکسز ریفنڈیبل ٹیکسز سر جو ایکسپینسز یا چارجز آپ کو سبسکوینٹلی بعد میں واپس ملنے ہیں اسے آپ انونٹری کی کاؤسٹ کا حصہ نہیں بناوگے فر اگزامپل سیلز ٹیکس ہو گیا ایڈوانس ٹیکس ہو گیا صحیح ہے تو سر چونکہ یہ نورملی ریفنڈ ہو جاتے ہیں تو سر آپ انہیں کاؤسٹ کا حصہ نہیں بناوگے کہ سر ہمیں اگزام پرسپیکٹیو سے کیسے پتا چلے گا ویدر دیا ریفنڈیبل یا نون ریفنڈیبل اگزام میں لکھاوا ہوگا کہ کون سے ریفنڈیبل ہے سر نہیں لکھاوا ہو تو یہ میں نے باقید آپ کے لیے اسمشن لکھوا دیئے کہ سر سیلز ٹیکس یا ایڈوانس ٹیکس آر نورملی پریزیوم ٹو بی ریفنڈیبل اسی طریقے سے ایمپورٹ ڈیوٹی اور کسٹم ڈیوٹی آر نورملی پریزیوم ٹو بی نون ریفنڈیبل اجے سر پھر ہم نے دیکھا کہ سر ابنورمل چارجز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں سر وہ چارجز جو کمپنی آوائیڈ کر سکتی ہے یا وہ چارجز جو کمپنی کی انیفیشنسی کی وجہ سے انکر ہوتے ہیں وہ ابنورمل ہوتے ہیں اور ابنورمل چارجز کو آپ انیونٹری کی کاؤسٹ کا حصہ نہیں بناتے ہیں سر کیوں نہیں بناتے کیونکہ سٹینڈرڈ اسٹیٹس کے بھائی آپ کی انیفیشنسی کا آپ برڈن انیونٹری کی کاؤسٹ میں نہیں ڈالو آپ اس کو ایکسپنس آؤٹ کر دو انیونٹری کی کاؤسٹ کا حصہ نہیں بنے گا سر فار اگزامپل پینلٹی پینلٹیز ہو گئیں آپ کی یا ایکسیسیب لاؤس نورمل جو آپ کا لاؤس کا ایک لیمٹ ہے تریشولڈ ہے اس سے زیادہ اگر آپ کا لاؤس انکر ہو رہا ہے ابنورمل اب سر لاسٹ پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے نون انسیڈنٹل چارجز سر نون انسیڈنٹل چارجز کیا ہوتے ہیں اگر نون انسیڈنٹل ہوتے ہیں تو کوئی چیز انسیڈنٹل بھی ہوتی ہوگی تو سر آسان سا ڈیفرنس یاد کر لو سر وہ چارجز یا وہ ایکسپنسز اگر تو آپ انیونٹری خریدو گے تو ہی انکر ہوں گے تو دیس چارجز آر کالڈ انسیڈنٹل چارجز اگر آپ نہیں خریدو گے تو وہ انکر نہیں ہوں گے اس کے برعکس نون انسیڈنٹل چارجز ارسپیکٹیو آف آپ انیونٹری خریدو یا نا خریدو دیہیب ٹو بی انکرڈ دیز آر کالڈ نون انسیڈنٹل چارجز سر اگزامپل دیں ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صدر میں میرا جو ہے سبزی کی شاپ ہے ویجیٹیبل کی شاپ ہے ٹھیک ہے نا میں لٹ سے سبزی خریدتا ہوں ہزار روپے کی ٹرانسپوٹیشن چارجز پے کرتا ہوں سو روپے کے اور میں نے ایک اکاؤنٹنٹ رکھاوا ہے جو شاپ کی جو ہے وہ بک کیپنگ کرتا ہے ریکارڈنگ کرتا ہے سارے شاپ کی منیجمنٹ کرتا ہے اس کو میں دو سو روپے دیتا ہوں اگزامپل دے رہا ہوں اب سر مجھے بتاؤ پرچیس جو میں نے سبزی خریدی ہے ہزار روپے کی وہ تو اس کی کاؤسٹ ہے وہ تو آنی آنی ہے یہ جو میں ٹرانسپوٹیشن چارجز انکر کر رہا ہوں سو روپے کے کیا اگر میں سبزی نہیں خریدتا تو کیا یہ انکر کرتا نہیں سر پر ٹرانسپوٹیشن بھی نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے یہ ٹرانسپوٹیشن چارجز انسیڈنٹل چارجز ہیں اس کے برقس اکاؤنٹنٹ کو جو میں سیلری دے رہا ہوں دو سو روپے کیا یہ انسیڈنٹل ہے میں انونٹری خریدوں یا نہ خریدوں اکاؤنٹنٹ تو بولے گا بھائی مجھے میری بک کیپنگ کے پیسے دو نون انسیڈنٹل اور عظیم کرلو میں نے ایچ آر کا جو ہے ایک بندہ بھی رکھاوا ہے اب شاپ بہت بڑی ہے تو ایک منیجمنٹ کے لیے میں نے ایک بندہ رکھاوا ہے جو ساری چیزوں کو وہاں منیج کرتا ہے اس کو میں تین سو روپے دیتا ہوں تو سر کیا یہ انسیڈنٹل دو پرچیز آف انونٹری ہے نو تو سر یہ بھی انونٹری کی کاؤسٹ کا حصہ نہیں بنیں گے تو آئی ہوپ آپ کو کلیر ہے کہ انسیڈنٹل چارجز اور نون انسیڈنٹل چارجز کیا ہوتے ہیں اور نون انسیڈنٹل چارجز کو ہم انونٹری کی کاؤسٹ کا حصہ نہیں بناتے جبکہ انسیڈنٹل چارجز کو آپ انونٹری کی کاؤسٹ کا حصہ بناتے ہیں